اسلام علیکم ناظرین زاہد حسین چھیپا حاضر خدمت ہے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے خیر الناسی ما ینفا الناس تم میں سے بہترین وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ بہترین ہیں یعنی لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے اگر جو لوگ کام کرتے ہیں یقینی طور پر یہ لوگ کافلے تقلید ہوتے ہیں آج میرے ساتھ موجود ہیں یہاں پر سید نومان یہ میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں اور بہت عرصے سے یہ ایک ارگنیزیشن چلا رہے ہیں جس کا نام ہے سبیل مصطفی فاؤنڈیشن اس کا پرپس لوگوں کی کسی بھی طریقے سے چاہے وہ سہت کے لحاظ سے پرابلمز ہوں یا پھر تعلیمی لحاظ سے یا معاشی لحاظ سے ہر طریقے سے دامے درمے سخنے جو ادارہ ہمیں کھڑا وہ نظر آتا ہے وہ ہے سبیل مصطفی فاؤنڈیشن نومان بیسیکلی سبیل مصطفی فاؤنڈیشن بنانے کا پرپس کیا تھا اور ہمارے ناظرین لو یہ بھی بتائیے کہ اگر یہ لوگ آپ سے کانٹیک کرنا چاہیں تو کس طریقے سے کر سکتے ہیں بہت شکریہ زاہد بھائی سب سے پہلے تو اسلام 360 کی پوری ٹیم اور زاہد بھائی یقینا جس طرح سے امت مسلمہ کے لیے راہنمائی کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اس پر آپ میری جانب سے بھی مبارک بات قبول کریں اور اللہ تعالیٰ وہ درجات تو رب جانتا ہے کہ وہ کس طرح سے ہے اور کب آپ کو کس انداز انشاءاللہ محصر آئے گا بنیادی طور پر دیکھیں سبیل کا کانسپٹ لوگوں کے ذہنوں میں صرف یا تو پانی کی سبیل یا کھانے کی سبیل دودھ شربت ان چیزوں تک محدود رہ گیا تھا ہم نے تھوڑا سا لوگوں کے ذہنوں کو جگایا کہ آپ سبیل کو صرف پانی دودھ اور شربت میں نہیں استعمال کریں کراچی کا ایک علاقہ ہے النور سوسائٹی وہاں پر ایک چھوٹی سی سبیل بار اور بل اول کے موقع پر ہم سجاتے تھے جس کے اندر ہم کوشش کرتے تھے کہ بچوں کو کچھ ایسی چیزیں دیں کتب دیں ہم نے اس کے علاوہ ہم نے میڈیسنز ہو گئیں دیگر چیزیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ہماری سبیل میں آ کر تلاش کیا کرتا تھا اس سلسلے کو پھر ہم نے آگے بڑھایا تو ہم نے سوچا کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حکم ہے علم کے حوالے سے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے اس فرضیت کے حوالے سے ہم نے پہلے ایسے گھرانے تلاش کیے کہ جو سفید پوش گھرانے تھے جن کے والدین کوشش کرتے تھے لیکن اتنے وسائل نہیں ہو پاتے تھے کہ وہ ان کے لیے علم کے میدان میں کچھ کاوشے کر سکیں تو ان کا ہم سہارا بنے اور ہم نے ان بچوں کو مختلف ایسے سکولز میں جہاں ایک منفرد انداز تعلیم ہے اور کراچی کا علاقہ ہے سرجانی ٹاؤن ہے اور انگی ٹاؤن ہے اس کے علاوے ایک جزیرہ ہے جزیرہ بھیٹ اور اسی طرح سے کیماری ان تین چار ایریاز کے اندر ہم نے ان بچوں کو کہیں پر کوئی نشے کی حالت میں تھا اس کی نشے کی عادت چھڑا کر اس کو اس جانب لے کر آئے ہیں اسی طرح کچھ بچوں کو عالمہ کا کورس ان بچیوں نے ہم سے درخواست کی کہ ہم پڑھنا چاہتے ہیں اور عالمہ کا کورس ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اس جانب کیا ساتھ ساتھ ہم ایک کلینک بھی رن کرتے ہیں جو کراچی میں اور ابھی تک تو ہماری معلومات کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں یہ منفرد انداز کا کلینک ہے جہاں پر حضب استطاعت سبیل مصطفیٰ کلینک ہے آنے والا شخص اپنی استطاعت کے مطابق اپنا علاج کروا سکتا ہے ایک ڈاکٹر موجود ہے جو کہ جنرل فیزیشن ہے اور وہ ان کو اپنی بیماری بتا کے اور یہ واحد کلینک ہے جہاں پر فارمیسی میڈیسن بھی اس کو دی جاتی ہے اب وہ دس روپے کی استطاعت رکھتا ہے یا سو روپے کی یہ اس کی اپنی جیب اور اس کا اپنا ضمیر ہے جس طرح سے بھی اجازت دے وہ اس طرح سے اس میں کانٹریبیوٹ کر دیتا ہے ہم لوگوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہم انہیں سبیل روزگار کے ذریعے سے ان کے روزگار کے مواقع مختلف چھوٹے چھوٹے روزگار ان کے لیے جس سے اب وہ الحمدللہ اپنی زندگی میں ایک بدلاؤ بھی دیکھ رہے ہیں سبیل مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاؤنڈیشن یوکی چیارٹی کمیشن سے ریجسٹرڈ ایک آرگنائزیشن ہے اس کے ساتھ آسٹریلیا کی ٹاپ چیارٹی سٹیٹس کے ساتھ وہاں کے ڈی جی آر سٹیٹس کے ساتھ یہ ادارہ ریجسٹرڈ ہے اور ان کی سپورٹ سے کموبیش سات کنٹینر سامان کیے ہم نے کراچی سے فیبر تک اور اسی طرح سے کچھ پسواندہ علاقے جو کہ بلوچستان ہو گئے وہاں اور سندھ کے وہاں پر بھی تقسیم کیے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم کینیڈا میں بھی ایز ای ریجسٹرڈ چیارٹی موجود ہیں آپ تمام ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں اس وقت جو تعلیم کے حوالے سے اور صحت کے حوالے سے ہم نے ایک فنڈ کریئٹ کیا ہے گو می فنڈ کے اوپر سبیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاؤنڈیشن آسٹریلیا اور کینیڈا یو ایس کی جانب سے تو آپ اس پر جا کر ڈونیشن دے سکتے ہیں صرف اتنی ریکویسٹیں ایک ڈالر روزانہ کی بنیاد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے آپ صدقہ کریں اور اس صدقے کی نیت سے آپ یہ دیکھئے گا کہ آپ کے زندگی میں بھی کئی مواقع ایسے آئیں گے کہ آپ جہاں پر محسوس کر رہے ہوں گے کہ اس نے آپ کو بہت سارے معاملات میں سیف کر لیا ہے اور اس سے ہم ان بچوں کی تعلیم اور اپنی صحت کے حوالے سے سبیل مصطفیٰ کلینک کے اوپر خرچ کریں گے انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ تمام اس حوالے سے ہمارے سپورٹ بنیں گے ہمارا ساتھ دیں گے سورہ توبہ کی آیت نمبر بیس جس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا کہ ان آٹھ مسارف کے اندر جہاں پر آپ اپنے صدقات کو استعمال کر سکتے ہیں تو میں آپ تمام لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نومان کا ساتھ دیجئے سبیل مصطفیٰ فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں اور جس طریقے سے یہ لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں یقین جانئے وہ دیدنی ہیں اور اس کو دیکھنے کے بعد نہ صرف مجھے بہت خوشی ہوتی ہے بلکہ جب آپ کا مال صحیح جگہ پر خرچ ہو گا انشاءاللہ اور اس کے بعد جب آپ مر کر اللہ تعالی کے پاس پہنچیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے یہ چھوٹے چھوٹے سے صدقات کتنے بڑے پہار کی شکل کے اندر انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالی لوٹا دے گا اس امید اور اپنے پن کے ساتھ کہ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں گے تاکہ کسی نہ کسی طور پر ہمارا شیئر ان لوگوں تک پہنچ سکے اور یہ لوگ اسی طریقے سے مختلف لوگوں کی خدمات سر اندام دے سکیں اپنا بہت خیال لکھے گا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ